جی تو پیارے بچو آج ہم نائنٹھ کلاس کی اردو کے یورن نمبر چار پانچ چھے یعنی کہ سبق نمبر چار پانچ اور چھے کریں گے شائروں کے لطیفے نسو اور سلیم کی گفت گرو اور چھتا سبق جو ہے وہ ہے پنچایت ان تینوں سباق کے questions answers یعنی کہ سوالات کے جوابات ہم دیکھیں گے چلیں چلتے ہیں جی تو پیارے بچو سبق نمبر چار ہے شائروں کے لطیفے اس کے questions answers دیکھتے ہیں پہلا question ہے خواجہ باسد نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا جی سبق نمبر اکیس پارش کا آنسر موجود ہے خواجہ باسد نے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام وا ہے ٹھیک ہے آنسر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سبق نمبر چار صفحہ نمبر اکیس یہ دیکھ لیں آپ یہ ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ لوگ نے میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام وا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو شریف زادے کی غزل سن کر سعودہ نے کیا کہا رفی سعودہ جی صفحہ نمبر بائیس پارشکان سے موجود شریف زادے کی غزل سن کر سعودہ نے کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے صفحہ نمبر بائیس ٹھیک ہو گیا اب میں بڑھوں گا سوال نمبر تین سید انشاء کے اسرار پر جرد نے کون سا مصرہ پڑھا صفحہ نمبر بائیس پر اس کا آنسر موجود ہے سید انشاء کے اسرار پر جرد نے یہ مصرہ پڑھا اس ذلپ پر فپتی شبید دیجور کی سوچی ٹھیک ہو گیا علف کی پیش کے ساتھ ہے جی چلے ہم اس طرح پڑھ لیں تو نو پرابلم اگر کوئی نزدیک ہو اس پر کوئی محبوب کی ذلپوں پر فپتی قسے تو آپ کہیں گے اس ذلپ پر فپتی شبید دیجور کی سوچی صفحہ نمبر بائیس پر اس کا آنسر موجود آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر بائیس ٹھیک ہو گیا یہاں چونکہ علف پر پیش نہیں ہے تو اس ذلپ پر فپتی شبید دیجور کی سوچی اگر پڑھ لیں تو نو پرابلم میٹا ٹھیک ہے قبول کر لیجئے گا بہت شکریہ جی یہاں دیکھیں کوئیسٹن نمبر فور خاجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے صفحہ نمبر بائیس پر اس کا آنسر موجود وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جواب اس کا حیدر علی آتش آتش نہیں کہنا آتش ہوتا ہے لفظ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر کسی دوسرے شہر جانا چاہتے تھے مگر آپ اسے کہتے تھے کہ کہاں جاؤ گے تو گھڑی مل کے بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور خدا جو دیتا ہے اس پر صبر کرو یعنی چند لمحے اگر ہمیں مل جاتے ہیں ایک ساتھ بیٹھنے کے تو اس کو غنیمت سمجھو اسی میں ہمارا فائدہ ہے ایک دوسرے سے ہم کم کم اچھے الفاظ کا خیر خیریت کا تبادلہ تو کر سکتے ہیں نا اور خدا جو دیتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بھی دیتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے یہ ایک قسم کی اس کو نصیحت بھی تھی جی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب سے یہ جی صفحہ نمبر بائیس ٹھیک ہے یہ آن یہ ہے جی آنسل ٹھیک ہے اوکے ہو گیا گاٹ ڈ گائز آگے بڑھتا سوال نمبر پانچ صاحبِ عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم آحسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہارِ تعجب کیا جی تو پیارے بچو یہ لفظ جو ہے یہ زبان ہے زبان کا مطلب ہوتا ہے جیب اگر زے پر پیش آجائے تو وہ ہوتا ہے زبان بولی ٹھیک ہو گیا لینگویج یہ ورڈ یہاں پر جسے ہم زبان پڑھ رہے ہیں اس سے مراض ہوتا ہے جیب جی صاحبِ عالم صاحبِ عالم صاحبِ عالم کی زبان سے اس وقت یہ نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ خوشی کے بعد سے جو ہے نا یہ فالتو لکھ دیا گیا ہے یہ میں آپ کو کتاب سے دکھاتا ہوں صفحہ نمبر تئیس پر صفحہ نمبر تئیس پر اس کا انصر موجود ہے صفحہ نمبر تئیس ٹھیک ہے صاحبِ عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ٹھیک ہو گیا جی مولانا محمد حسین آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے صفحہ نمبر بیس رائٹر کا جو انٹرڈیکشن ہوتا ہے وہاں پر اس کا آنسر موجود میں آپ کو دکھاتا ہوں مولانا محمد حسین آزاد معروف یعنی مشہور معروف معروف سے مراد ہوتا ہے جانا پہچانا مشہور معروف عالم دین صحافی مولوی محمد باکر کے گھر دلی میں اٹھارہ سو تیس ایسوی میں پیدا ہوئے آنسر دیکھئے جی صفحہ نمبر بیس ٹیکس بک کا یہ پیدائش اٹھارہ سو تیس کہاں پیدا ہوئے یہ دیکھیں کن کہاں پیدا ہوئے یہ نظر آ رہا آپ کو ٹھیک ہو گیا نیکس قیسچن دیکھیں قیسچن نمبر سیون جررت اور انشاء کے مشترک شیئر میں دونوں کا علاق علاق مصرہ تحریر کیجئے صفحہ نمبر بیس پر اس کا آنسر موجود جررت کا مصرہ اس ذل پہ فبتی شب دیجور کی سوجھی اس کو پیش کے ساتھ پڑھنے تو نو پروپل انشاء کا مصرہ دیکھیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی یہ دیکھئے صفحہ نمبر بیس ٹھیک ہو گیا یہ جررت کا اور یہ انشاء کا مصرہ ٹھیک ہو گیا سوال نمبر صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا یہ سوال نمبر پانچ ہے سوال نمبر پانچ تو ٹیکس بک میں ایکس آئید میں یہ دیکھیں پانچ ہی سوالات دی ہوئے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہو گیا اوکے یہ پانچ ہی سوالات ہیں سوال نمبر سکس اور سیون جو ہے یہ والے یہ اڈیشنل ہیں بورڈ میں پیپرز میں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو پیارا بچوں اب میں بڑھوں گا سفق نمبر پانچ نسوح اور سلیم کی گفتو کے آنسرز کی جانب پہلا کوئیشن ہے بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا صفحہ نمبر اٹھائیس پار اس کانسر موجود پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں پھر میں ٹیکس بک سبھی دکھا دوں گا بیدارہ نے سلیم کو جگا کر پیغام دیا کہ بالا کھانے میں یعنی کہ اوپر والے کمرے میں میاں یعنی کہ ان کے والد صاحب انہیں بلا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر اٹھائیس کتاب کا یہ جی ٹیکس بک کا صفحہ نمبر اٹھائیس ہے دیکھ لیں آپ یہ ٹھیک ہے سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا سفحہ نمبر انتیس ٹیکس بک کا وہاں اس کا جواب آنسر موجود پہلے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے کے لیے اس وجہ سے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی جی سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوح کے پاس جانے کے لیے اس وجہ سے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی یہ ٹیکس بک سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر انتیس ماں کیا کہتی میری گود میں لڑکی سو تھی ہے ٹیک ہے قیچ نمبر تھری صفحہ نمبر تین سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرس سے کیوں نہیں جاتا تھا سلیم اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے مدرس سے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی امتحان کی تیاری کی سلسلے میں صبح صویرے اٹھ کر کسی دوست کے ہاں چڑھا جاتا تھا جی ٹیکس بک کے صفحہ نمبر انتیس پر اس کا آنسر موجود آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر انتیس دوبارہ دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں جی چھوٹے بھائی اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں یعنی امتحان کے لیے صبح صویرے اٹھ کر کسی ہمجماعت کی یہاں چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہاں سے مراد ہے ان کے ہاں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے got it guys یس اوکی ڈوکی گرین لائٹ فائن سانتیس فیکٹری ساؤنڈ گوڈ یپ گو آہیڈ جی question نمبر 4 سوال نمبر 4 سلیم نے چار لڑکوں کی خوبیاں بیان کی سلیم نے چار لڑکوں کی در جزیل ٹھیک سلیم نے چار لڑکوں کی در جزیل خوبیاں بیان کی راستے میں نظریں جھکا کر چلتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو بھی جو بھی اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں محلے کے بدتمیز بد نہیں کہنا بدتمیز نہیں کہنا بدتمیز لڑکوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں یعنی کہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک میل جول نہیں رکھتے نماز میں کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں ٹیکش بک سے دکھا دیتا ہوں تفہ نمبر تیس ہے میرے پاس اس وقت یہ چھیک یہ ان کی کوبیاں لکھی ہوئی ہیں چھیک ہے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے جب دوسری لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں تو یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ٹھیک ہو گیا بہت آسان نیکس سوال نمبر پانچ حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیت کی صفحہ نمبر اکتیس پاریس کانس موجود دکھاؤں گا آپ کو میں حضرت بی چاروں شریف اور سلچے ہوئے لڑکوں کی نانی تھی انہوں نے سلیم کو نصیت کی بھلے مانسوں کا یعنی اچھے لوگوں کا دستور ہے اصول ہے اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ٹھیک ہو گیا چلیں ٹیکس بک کی جانب جاؤں گا صفحہ نمبر اکتیس حضرت بی کی سلیم کو نصیحت دیکھ لیں جی یہ نظر آگیا آپ کو ٹھیک ہو گیا جب انہوں نے نصیحت کی تو سلیم نے ان کو سلام کہا ٹیکس بک میں یہ دیکھیں اب ایک دو تین چار پانچ ہی کوئیچنز ہیں دو کوئیچنز اڈیشنل ہیں لیکن مختلف بورڈز میں پوچھے گئے ہیں یہ دو کوئیچنز جو ہیں یہ مختلف بورڈز میں پوچھے گئے سلیم جب گھر میں داخل ہوا تو حضرت بی کیا کر رہی تھی یہ اہترامن تھی اگر کر دیتے سفہ نمبر 31 پارش کانس موجود سلیم جب گھر میں داخل ہوا تو حضرت بی تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ روح بیٹھی ہوئی کچھ پڑ رہی تھی یہ اہترامن میں نے تھی لگایا ورنہ تھی ہی لکھا ہوا ہے آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں کچھ پڑ رہی ہیں یہاں پر اہترامن لکھا ورنہ لکھ سکتے تھے اہترامن لکھا ہوا ٹھیک ہے اب میں بڑھوں گا question number 7 سلیم نے شترانج کی نصبہ گنجیفہ کو ناپسند کی ہمارے ہاں گنجیفہ اس کو پڑھتے ہیں آپ لوگ گنجیفہ اس کو پڑھیں گے تصحیح کر لیں درست تلفظ ہے گنجیفہ گنجیفہ کو ناپسند کیا تو نسوح نے ناپسند دیدگی کی کیا توجیح پیش کی کیا وضاحت کی سلیم نے شترانج کی نصبہ گنجیفہ کو ناپسند کیا تو نسوح نے ناپسند دیدگی کی توجیح یہ پیش کی کہ شترانج میں طبیعت پر زور پڑھتا ہے اور گنجیفہ میں حافظ پر سفہ نمبر تیس پر اس کا آنصر موجود آپ کو دکھاتا ہوں سفہ نمبر تیس آنصر دیکھ لیں ہاں شترانج میں طبیعت پر زور پڑھتا ہے اور گنجیفہ میں حافظ پر ٹھیک یہ گنجیفہ کی میں وضاحت کچھ ہوں mcq دیکھ لیجئے گا آنصر آپ حسین منظر بھی دیکھ لیں جس لان میں بیٹھا ہوا ہوں یہ امرود کا درخت ہے پیارے پر بہت دن لگے ہوا ہیں ایک خجر کا درخت نظر آیا چھوٹا سا ہے یہ بھی امرود یہ انار کا پودھا ہے یہ انار ایک لگا بھی ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا انار اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر کر رہا ہے جی سبق نمبر چھے پنچایت ہمارے ہیں اس کو پنچایت کر کے پڑھ لیا جاتا ہے پنچایت ہوتا تو یہ اس کے اوپر حمزہ ہوتی یہ نہ ہوتی پنچایت جی سوال نمبر ایک ہے جمعن شیخ اور دوستی کا آغاز کابوا یہ لفظ چودھری ہی ہوتا ہے چودھری نہیں ہوتا جمعن شیخ اور دوستی کا آغاز بچپن میں ہوا تھا جب دونوں لڑکے جمعن کے پدر بزرگوار یعنی والد محترم شیخ جمعراتی کے روبرو زانوے عدب تیح کرتے تھے جسے زانوے تلمز کہا جاتا ہے یعنی شاگر جب استاد محترم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے ترہمن تو اسے کہتے ہیں زانوے تلمز ہونا یہاں زانوے عدب کا لفظ لکھا ہوا ہے تو ہم وہی پڑھیں گے زانوے عدب تیح کرتے تھے آپ سوال نمبر دو شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبا نام کوئی چیز کسی کے نام منتقل کر دی نہ کو ٹھیک ہے ہبا نام کی ریجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبا نام کی ریجسٹری کے بعد رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی اس کا مطلب ہے کھانا بہت کم کر دیا ٹھیک ہے سوال نمبر چھتیس پار اس کھان سے میں خود دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں خاتداریوں کا پورا ذکر ہے جمن کی اہلیہ کے نام پوچھا جا سکتا ہے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی ٹھیک ہو گیا چلیں کوئیسٹن نمبر تھری کی جانب بڑھوں گا الگو چودری کے پانچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا سفر نمبر اٹھ تیس جو ٹیکسٹ بک کا ہے وہاں پر یہاں سے دیکھیں گے پانچ سے یہاں مراد ہے منصف انصاف کرنے والا جی الگو چودری کے پانچ مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لئے خوش تھا کیونکہ وہ اس کا بہترین دوست تھا اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اب لازمی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں ٹیکس مسارت سے باغ باغ ہو گئے ٹھیک جانے کہ بہت زیادہ خوش ہو گئے سفہ نمبر 38 الگو چودری نے کیا فیصلہ سنایا الگو چودری نے کیا فیصلہ سنایا سفہ نمبر 39 ٹیکس بک کا وہاں اس کانسر موجود ابھی دکھاؤں گا پہلے یہ دیکھ لیں الگو چودری مہاوار گزارے کا بند عبست کرے ورنہ ہبا نامہ منسوخ ہو جائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں جائے گی کینسل کر دی جائے گا جی یہ دیکھ رہی ہے آپ نے چھیک ہے یہ ہبا نامہ کے منسوخ ہونے کا ذکر موجود سفہ نمبر 49 سوال نمبر پانچ الگو چودری کا فیصلہ شیخ جمن سناٹے میں آگیا اور سب دوستوں سے کہنے لگا بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر پھروسہ کرے اسی گدن پر چھولی پھیری جائے یہ اتنا جواب کافی ہے اگر کوئی بچہ اپنی ذہان پر مان کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اگلی ستر بھی کافی ہے اس فیسرے نے الگو اور جمن کی دوستی جڑیں ہلا دیں اور جمن الگو سے انتقاب لینے کا سوچنے لگا صفحہ نمبر 39 پاس کانسر موجود آپ کو دکھاتا ہوں جمن نے فیسرہ سنا آگیا تو یہ آپ کا پتر چڑھو دی رہا ٹھیک یہ جمن کے الفاظ دیکھ ہو جب میں نے اب پڑھے سکھ کی جانب پڑھوں گا الگو چودری نے سمجھو سیٹ کو بیل کیوں فروک کیا صفحہ نمبر 49 وہاں اس کانسر موجود فیلہ یہیں سے دیکھیں الگو چودری نے سمجھو سیٹ کو بیل اس لئے فروک کیا کہ اس کا دوسرا بیل مر گیا تھا کوئی اور جوڑی دار بیل اسے ملا نہیں اس ویہا سے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹ کو فروک کر دیا ایک مہینے کے ادھار پر اس کو بیل دیا تھا لیکن اس نے بیل کا کچومر نکال دیا جی سفر 49 دیکھ لیں جی یہاں سے دیکھیں یہ سمجھو سیڑ نے الگو چودری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا سفر نمبر 49 یہ میں آپ کچھ دیکھتا ہوں اس نے دن میں چار چکر منڈی میں لگانے شروع کر دی اگر چارہ ڈالا بھی تو وہ بھی سوکھا وہ بیچارہ دم بھی نہ لینے پاتا یعنی کی سانز مینہ لینے پاتا تھا کہ اسے پھر جوت دیا جاتا تھا آپ کو دکھاتا ہوں سفر 49 پاریس کانسر چھیک ہو گیا بیچارے بیال نے مرنا ہی تھا پھر جی سوال نمبر آٹھ الگو چودری اور سمجھو سیڑھ نے کون سات نازہ جھگڑا پنچایت کے سامنے پیش کیا سفر 49 پاریس کانسر موجود پہلے یہ دیکھ لیں الگو چودری نے سمجھو سیڑھ کو ایک مہینہ کے ادھار پر بیال دیا تھا یہ مہینہ صحیح لکھا ہوا ہے اس نے بیال سے بہت کام لیا سمجھو سیڑھ نے وقت پچارہ پانی نہیں دیا جس کی بیال لاغر ہو گیا کمزور ہو گیا ایک دن اس نے بیال کو اس بے دردی سے مارا کہ وہ وہیں پر گر کر مر گیا جب الگو اس سے اپنے پیسے لینے گیا تو میاں بیبی نے الٹا اسے ہی کوسنا شروع کر دیا اس پر وہ لڑ پڑے تو معاملہ پنچائیت میں پہنچ کیا جی یہ جب بیال مر گیا سفر اپنے چاریس دیکھ لیں بیال مر گیا تو کیا ہوا جی یہ سارا واقعہ یہاں لکھا ہوا جب الگو نے اپنے دام مانگے تو مقدمہ عدالت میں لوکل عدالت جسے پنچائیت کہتے وہاں لے گئے جی وہاں پر کیا فیصل یہ شیخ جمن نے فیصل سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا سفر مبار اکتار سی بیال انصر موجود میں دکھاتا ہوں آپ پہلے یہ دیکھ لیں شیخ جمن نے فیصل سنانے سے پہلے فریقین سے تمام حالات سنے جرا ہوئی بحث جسے کہتے ہیں شہادت آپ کے ساتھ فیصل دیا جی آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر اکتار سی بیال دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ فیصل سنتے یعنی جمن نے اس کے حق میں فیصل دے دیا الگو کے تو ان کی دوستی کا مرچھایا ہوا درخت پھر سہرا ہو گیا یہ ذکر ہے سفحہ نمبر اکتار بیالیس پر بھی اس کی چند سطریں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پیارے بچوں جب بیڈی بن جاتی ہے تو آپ کو سہورت میں اثر آجاتی ہے اس پر غور و خوز کیجئے گا یاد کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی